اسلام علیکم ویلکم ٹو نالیج فیکٹری ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں وہ حیران کر دینے والی بھی ہے اور دلچسپی ناظرین آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب بارش آتی ہے بادل آتے ہیں تو اسمانی بجلی گرجتی ہے اور چمکتی بھی ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہ پر گرتی ہے جسے کئی لوگ مر جاتے ہیں اور کئی نقصان بھی ہوتا ہے ناظرین ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جی ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے اسمانی بجلی جو ایک ہی شخص پر تین بار چھے چھے سال کے عرصے میں گرتی رہی اور وہ موجزانہ طور پر بچ جاتا تھا اور مننے کے بعد بھی اس کی قبر پر بجلی گری چھے سال بعد ناظرین ایسا پورا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسمانی بجلی کیوں گرتی ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے دوستو اسمانی بجلی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب نظارہ ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا ایک کڑکہ آٹھ بیس ہزار سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جو کہ سورج کی سطح پر پائی جانے والی حرارت سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اسمانی بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسمانی بجلی میں زمینی بجلی کی نسبت کروڑوں وولٹ اور کروڑوں وولٹ کرنٹ زیادہ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے گرتی ہے ایک تو اس وقت جب کوئی جگہ چیز درخت یا کوئی انسان اس جگہ کی نسبت اونچا ہو ان پر بجلی گرتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سائنس دانوں کے مطابق زمین پر مصبت یا منفی چارج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسمانی بجلی بھی اس چیز کی طرف لپکتی ہے اسمانی بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نقصان پہچاتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے سلسل بڑھتا ہوا درجہ حرار زمینی محول کے لئے خطرہ بن جاتا ہے ماہرین محولیات کے مطابق زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی افاد کی شدت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے جس کے بعد جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے حالیہ محول کی مطابق سے اور گرمی کی شدت میں اضافہ کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بجلی کے گرنے کے زیادہ مکانات بڑھ جاتے ہیں اور حالیہ محول میں اس کے نقصانات اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں امریکہ کے حالیہ تحقیق کے مطابق دو تین سال کے دوران بجلی گرنے کے واقعات زیادہ بڑھ جائیں گے زیادہ بجلی گرنے سے محول کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ تبدیلی آئے ناظرین اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حال ہے کہ جب بادل اور بجلی بہت زیادہ چمکے تو اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر ہی رکھیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک حیران کر دینے والا واقعہ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس شخص کے بارے میں جس کی اوپر تین بار بجلی گری اور اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کے اوپر بجلی گری ایک بٹن عام نامی لڑکا تھا اس کے اوپر تین بار بجلی گری پہلی بار اس کے اوپر بجلی انیس سو اٹھارہ میں گری جبکہ بتایا جاتا تھا کہ اس وقت عالمی جنگ کا موقع تھا جب اس وقت اس پر پہلی بار بیلجیم میں بجلی گری تب یہ شخص پیرالائز ہو گیا اس کے چھ سال بعد کہا جاتا ہے کہ انیس سو چوبیس میں اس کے اوپر دوبارہ بجلی پڑی تو اس وقت یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں مجود تھا تب اس کے دوران اس کے ساتھ یہ حاصل پیش آیا تو اس وقت یہ ایک سائز پیرالائز ہو گیا کچھ عرصہ تک یہ ہوسپٹل میں رہا اور اس کے بعد یہ بلکل تندرست ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا انیس سو تیس میں اس کے اوپر پھر چھ سال بعد بجلی گری جس کے بعد یہ ہوسپٹل چلا گیا اور دو سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد انیس سو بتیس میں اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کو کینیڈا میں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی اس کی قبر پر بجلی گری اور وہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک چھ سال بعد بھی یعنی کہ ہر چھ سال بعد اس کے اوپر بجلی گریتی رہی اور ہر بار وہ موزانہ طور پر بچ جاتا رہا تو قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بجلی گری ناظرین یہ کوئی عام واقعہ نہیں یہ بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ ہے کیا اس سے پہلے آپ نے ایسا واقعہ سنا ناظرین اسمانی بجلی کے اندر اتنی زیادہ بجلی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی جانور کوئی درخت یا کوئی چیز وہ ایک بار ہی گرنے سے وہ نہیں بچ سکتی اور آپ موجزہ دیکھئے کہ اس شخص کے اوپر ہر چھ سال بعد بجلی گرتی اور وہ بچ جاتا یہ کوئی اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی نظارہ یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے بارش کے موسم میں تو کئی بار کئی اطلاعات ملتی رہتی ہیں بجلی گرنے کی اور بعض اوقات تو یہ حادثہ کئی دفعہ جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس پر ہمارا کوئی کنٹرول تو نہیں لیکن ہم کچھ ایسی حفاظتی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جانی مال کی حفاظت ہو سکے اگر اس سے پہلے آپ نے بجلی گرنے کا یہ واقعہ سنا ہے تو کومرس ایکشن میں بتائیے موسیقی